اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں نوری فونڈیشن کی جانب سے آپ تمام کو اس ماہ عظیم کی مبارک بات پیش کرتی ہوں نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین اسلام آج ہم سہری کے موضوع پر گفتگو کریں گے سہری کرنا یہ روزے کا ایک اہم حصہ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن روزے کے لیے شرط نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں سہری کو اٹھ نہیں پاتے اور صبح اٹھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا روزہ شروع ہوا یا نہیں جو سہری نہ کر سکے تو ترکہ سنت لازم آیا لیکن روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی فقرن کہے کہ میں بغیر سہری کے روزہ رکھتی ہوں یا یہ عادت بنا لے کہ میں بغیر سہری کے روزہ رکھوں گی تو یہ کمال کی بات نہیں ہے میرے نبی کی سنت میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں اور وہ انہ بے شمار حکمتوں کے فائدوں سے محروم رہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم سہری کھاؤ اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھا ہے اس کے علاوہ جو ہم کھانا استعمال کرتے ہیں رزق استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے گا اور وہ اس کھانے میں کمی آنے لگے گی وہ گھٹنے لگے گا رزق لیکن جو سہری کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے اور اس کھانے کی برکت سے مزید رزق عطا فرماتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ سہری کرتا ہے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لئے دعا مخفرت فرماتے ہیں تبرانی قبیر کی روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے کا حساب و کتاب نہیں فرمائے گا نمبر ایک روزہ دار کے افطار کا جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں فرمائے گا نمبر دو وہ انسان جو سہری کرتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں فرماتا نمبر تین سرحد پر گھوڑے باندھنے والا یعنی جو اپنی ملک کی حفاظت کے خاطر سرحد پر متعین ہو جائے تو یہ افضل تلین عبادت ہے اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کا حساب و کتاب نہیں فرماتا اب ان کھانوں کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں فرماتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اتنا خوب کھائیں پیٹ بھر کر کھائیں کہ اللہ کی عبادت کرنے میں سستی پیدا ہو علمائیں اکرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سہی کھائے تو اتنی بھوک باقی رہے کچھ بھوک باقی رہے اس لیے کہ جو روزے کی نورانیت ہے جو روزے کی شدت ہے جو روزے کا ضعف ہے وہ ہم کو حاصل ہو جائے اور اس سے نفس مغلوب بھی ہو جاتا ہے اور خاص کر ہمارے خواتین اسلام سے امت کی ماں اور بہنوں کو یہ پیغاند دینا چاہتی ہوں کہ ہم سہری کھانے اور کھلانے میں وقت گزار دیتے ہیں اس کا صحیح فائدہ ہم نہیں اٹھاتے جو سہری کا وقت ہوتا ہے یہ قابلہ قبول وقت ہوتا ہے اس میں جو دعائیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو نمازیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو ذکر آذکار کرتے ہیں یہ ذکر آذکار قابلہ قبول ہو جاتی ہیں ہم تماموں کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ذکر آذکار کرنا چاہیے نماز تحجد ادا کرنا چاہیے خشو اور حضور کے ساتھ میں نمازوں کو ادا کرنا چاہیے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے جو بندہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے سات مرتبہ یہ دعا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم على کل نفس بما کا ثبت آسمان کی طرف چہرہ کر کے جو بندہ سات مرتبہ یہ دعا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ستارے کے بدلے میں اس کے نامہ عامل میں ایک ہزار نیکی اندرج فرماتا ہے ایک ہزار گناہوں کو اس کے نامہ عامل سے معاف فرماتا ہے اور ایک ہزار درجات اس کو بلند فرماتا ہے پھر اکثر اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ میری امت کی ماں اور بہنیں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں سہری کرتے ہیں نماز سے فجر ادا کرتے ہیں پھر بستر بچھا کے سو جاتے ہیں فجر کا وقت بہت سہانا وقت ہوتا ہے نورانی وقت ہوتا ہے دن رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے یہ دونوں کو ملنے کا وقت ہے اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ہم تماموں کو قصر سے عبادت کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس ماہ رمضان میں اور آنے والے ہر رمضان میں اللہ کی رحمتیں لوٹنے کی برکتیں لوٹنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ